اسلام علیکم فرینڈز اس is عبدالوحب شاہ فرام انبوکس باوہ جیوٹیوب چینل دوستو آج کی اوڈیو میں ہم کرنے والے ہیں انفینک سمارٹ فور کا ریویو یہاں دوستو انفینک سمارٹ فور کا ہم نے کچھ دن پہلے انبوکس کیا اور اس کی سپیسفیکیشن دیکھیں دیفرنٹ ویڈیوز میں گیمنگ پرفارمنس کے حوالے سے ڈال چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انفینک سمارٹ فور کا ہم جو ہے ریویو کریں گے یہاں پر بتا دوں کہ اصل ڈیسیجن جو ہے آپ کا ہوتا ہے جس نے موبائل لینا ہوتا ہے تو ہم صرف آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دکھاتے ہیں ان کے پروسن کونز جو ہے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو تو یہاں پہ دوستو اگر پلس پوائنٹس کی بات کریں انفینک سمارٹ فور میں تو سب سے پہلا پلس پوائنٹس میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے یہ کم پرائس میں جی ہاں دوستو ساڑھے پندرہ ہزار روپے کی پرائس ٹیک کے ساتھ آپ کو یہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ ہے دوستو وہ ہے اس کی بڑی سکرین سکس پوائنٹ سکس انچ کی آپ کو یہاں پہ سکرین مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کو یہاں پہ سنیپ ڈیگن کی چپ سیٹ مل جاتی ہے یہ ہے دوستو یہاں پہ پندرہ ہزار پانچ سو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے سنیپ ٹریگن فور ٹو فائیو کا چپ سیٹ جو کہ میڈیا ٹیک کے چپ سیٹ سے کچھ بہتر پرفارمنس آپ کو دے سکتا ہے گیمی وغیرہ میں اس کے علاوہ دوستو پلس پوائنٹ یہاں پہ آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ ہے فیس ان لاک اور آپ کا فنگر پرنٹ سینسر یہاں پہ آویلیبل ہے مطلب کہ آپ جو ہے فون کو سیکیور کر سکتے ہیں اپنے فیس ان لاک کے ذریعے اور فنگر پرنٹ سینسر کے ذریعے ایک اور پلس پوائنٹ جو اس کے اندر ہے دوستو وہ ہے اس کی بڑی بیٹری فور تھازن ایم ایچ کی بیٹری آپ کو مل جاتی ہے جو کہ ایک آپ کو اچھا بیک اپ جو ہے پروائیڈ کرتی ہے اگر اس کو آپ مارڈرٹ یوز کریں مطلب تھوڑا بہت جو ہے آپ سب چیزوں کو تھوڑا بہت یوز کریں تو آپ کا ایک سے ڈیڑھ دن آرام سے نکال جاتا ہے اور اگر آپ صرف کال اور میسیڈیز پر یوز کریں اس کو اور تھوڑی بہت انٹرنیٹ سرپنگ کریں تو دو دن بھی آپ کو بیک اپ مل سکتا ہے اوگے تو فرنڈز یہ تو کچھ پلس پوائنٹس آپ کو بتا دیئے اب میں آپ کو اس کے کچھ نیگٹیو پوائنٹس بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلا جو نیگٹیو پوائنٹ مجھے لگا جو اس میں مجھے اچھی چیز نہیں لگی وہ ہے اس کے کیمراز تو دوستو کیمراز کی کوالٹی مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی ہونیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں فرنڈ اور بیک جو ریئر کیمراز ہیں ان دونوں کی کوالٹی مجھے بلکل پسند نہیں آئی اب آپ کی مرضی ہے آپ چیک کر لیں اس کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں آپ کا فولی آپ کا ڈیسیزن چلے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریئر اور فرنڈ کیمراز کی کوالٹی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ جو دوستو ایک جو نیگٹیو پوائنٹ مجھے لگا کہ اس پرائس ٹیگ میں آپ کو تین جی بی ریم بھی مل جاتی ہے سیم اسی پرائس ٹیگ میں ساڑھے پندرہ سولہ زار کے پرائس ٹیگ میں تو انہوں نے جو آپ کو دی ہے ٹو جی بی ریم تو یہاں پہ یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ جو ہے غور کریں گے تو وہ یہ ہی ہے کہ جو اس کا کمپیٹیٹر ہے جو تھری جی بی ریم دے رہا وہاں پہ آپ کو چیپ سیٹ میڈیا ٹیک کا مل رہا ہے اور یہ جو ہے ٹو جی بی ریم دے رہا اور یہاں پہ آپ کو چیپ سیٹ جو ہے مل رہا ہے سنیپ ڈیگن کا تو اس سے کافی زیادہ جو ہے آپ کا یعنی کہ ایکویلٹی ہو جاتی ہے اور پرفارمس جو ہے وہ ایک جیسی سیم جو ہے بن جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو اس کا نیگٹیو ایک پوائنٹ مجھے لگا وہ یہ ہے کہ اس کی بیک جو ہے وہ بہت زیادہ گلوسی ہے اور بہت زیادہ سلپری ہے آپ کے ہاتھ سے جو ہے بہت جلدی جو ہے یہ سلپ ہو سکتا ہے گر سکتا ہے اور ایک چیز دوستو میں یہاں پہ مینچن کرنا چاہوں گا جو کہ میں انباکسنگ کے دوران نہیں بتا سکا کہ یہاں پر جو فرنٹ کیمرہ کے ساتھ آپ کو فلیش لائٹ بھی اویلیبل ہے مطلب کہ آپ کو اگر سیلفی وغیرہ لینا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لائٹ ہے تو فلیش بھی اویلیبل ہے آپ فلیش کے یوز بھی کر سکتے ہو میں انباکسنگ کی ویڈیو میں یہ بتانا بھول گیا تھا نہیں بتا پایا تھا تو اس لیے میں اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں ریویو والی ویڈیو میں یہ تھے کچھ پوائنٹس جو آپ کو بتانا ضروری تھے اس کے پروز اوورال پرفارمنس ٹھیک ہے مطلب کہ جتنے اس کے پرائس ٹیگ ہے ساڑھے پندرہ سولہ ہزار کی ٹیگ میں پرفارمنس ٹھیک ہے آپ گیمنگ بھی کر سکتے ہو آپ جو ہے پکچر لے سکتے ہو لیکن جیسے کہ میں نے بتا ہے کہ پکچر کی کوالٹی آپ کو بلکل بھی اچھی نہیں ملے گی باقی جو ہے گیمنگ اس کے بیٹری ٹائمنگ اور اس تمام چیزوں میں یہ کافی بہتر ہے پرفارمنس ٹھیک ہے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں ہوتے جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی سپریس کیا کریں تاکہ نیو ویڈیوز کی آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ